گلوبل وارمنگ یا کلائمٹ چین ہے وہ زیادہ رہا ہے اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم مارچ کے مہینے میں سویٹر پہن کے اگزامز دینے جائے کرتے تھے یہ ہے کہ جلوبل وارمنگ ہے جلوبل وارمنگ ہے جلوبل وارمنگ ہے ہمارا مسئلہ کو ورڈ وار 3 یا کچھ پینڈیمک نہیں ہے اگر ورڈ وار 3 ہوگی تو ملک آپس میں بیٹھ کے اس مسئلے کو سلجھا لیں گے یا پھر اگر کوئی پینڈیمک کہتے ہیں لائک کرونا تو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ویکسین بن جائے گی اور لائف دوبارہ اپنے پاؤں پہ واپس آ جائے گی لیکن اگر یہ پلینٹ ہی رہنے کے قابل نہیں رہے گا تو پھر زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے بہت سارے ملکوں میں لوگ پرٹیسٹ کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کی پالیسیز کے خلاف کہ کسی نہ کسی طرح سے کلائمیٹ چین یا گلوبل وارمنگ کو کم کیا جائے لیکن اس میں کوئی خاطرخواہ جو فرق ہے یا وہ چینج ہے جو وہ نظر نہیں آ رہی جو ہماری ارث ہے اس کا ٹیمپریچر ایک سٹڈی بیس پہ ہر سال کے سال انکریز ہوتا جا رہا ہے اور کراچی سے لے کے خنجراب پاس تک پورے کا پورا ملک ہر سال کے ساتھ گرم ہوتا جا رہا ہے یہ ایک ایسی بات ہے جس سے ہمیں پریشان ہونا چاہیے لیکن اس سے ایک اور بڑی بات جس سے ہمیں زیادہ پریشان ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اکارڈین ٹو مینی ریپورٹس پاکستان ویل بی ان دہ ٹاپ ٹین کنٹریز جو کہ کلائمیٹ چین یا گلوبل وارمنگ سے زیادہ ایفیکٹ ہوگا اور اس کے سائنس جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں اور بس ادھر ادھر تھوڑا بہت دیکھنے کی ضرورت ہے سائنس ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو انیس سو پچاس سے لے کے ابھی تک جو ہماری ارث ہے اس میں کاربن ڈائی اکسائٹ کا لیول جو ہے وہ 0.03 سے انکریز ہو کے 0.04 تک بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے ہماری ارث کا ٹیمپریچر ہر سال کے سال انکریز ہو رہا ہے تو بھائی اس میں اتنی پریشان ہونے والی کیا ضرورت ہے ہر سال کے سال ارث کا ٹیمپریچر کچھ نہ کچھ تھی انکریز ہو ہی رہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک ہماری ارث کا ٹیمپریچر جو ہے وہ انکریز ہوا ہے 1.2 ڈگری تک اور یہ صورتحال ہے اور اگر یہی ٹیمپریچر 2 سے لے کے 4 ڈگری تک انکریز ہو جاتا ہے تو بہت سارے دنیا میں ایسے ریجنز ہوں گے یا بہت سارے ایسے علاقے ہوں گے جو رہنے کے قابل نہیں رہیں گے اور اگر یہی ٹیمپریچر چار سے آٹھ ڈگری تک انکریز ہوتا ہے تو پھر صحیح ہوگا اپوگلیپس اور یہ جو ارث ہے یہ رہنے کے قابل نہیں رہیں گی ہیڈ ویوز پہ ہیڈ ویوز آئیں گی اور کافی زیادہ ایسے سٹیز ہیں جو کہ انڈر وارٹر ہوں گے آپ لوگوں کو لگ رہا ہو کہ میں یہ کیا بکواس کر رہا ہوں ابھی تک ہمارے پاس سو دو سو سال پڑے ہوئے ہیں لائف کو جینے کے لیے تو اس میں زیادہ اتنی پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں لیکن بھئی سائنس جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے اب آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اربن فلڈنگ ہوتی ہے ہر سال کے سال تھر میں ڈراؤت کا مسئلہ ہوتا ہے ہر سال کے سال اور لہور میں سموک کا مسئلہ ہر سال کے سال آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور اسی طرح بھی کہ میں بینٹر سیزن جو ہے وہ ہر سال کے سال چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اور یہ سائنس صرف پاکستان میں نہیں ہے یہ پوری دنیا میں نظر آنا شروع ہو گئے تو گلوبل وارمنگ یا کلائمنٹ چینج کو جو کم کرنے کا سلوشن ہے وہ ہے تو بڑا سمپل اور سٹریٹ فارورڈ لیکن ہے تھوڑا سا مشکل کیونکہ جتنا ڈیمج ہم دنیا کو کر سکتے تھے اس کو ریبرس ہونے میں ابھی تھوڑا بہت ڈائم لگے گا میرے فرنڈ سرکل میں اور آپ لوگوں کے فرنڈ سرکل میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب باتیں ہیں تو ٹھیک لیکن ابھی پانچ سو سال ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں یہ سب کرنے میں تو ابھی اتنا زیادہ کو مسئلہ نہیں ہے تو سب سے پہلے تو create awareness about that اور انفرادی طور پر جتنا کم سے کم ہو سکے آپ اپنا کاربن فوٹ پرنٹ جو ہے وہ کم سے کم کریں درخت لگائیں اور کمپینز چلائیں یونیورسٹیز میں سکولز میں درخت لگانے کے لیے اور بچوں کو زیادہ ویر کریں درختوں کے معاملے میں کیونکہ بچے جو ہیں وہ آپ کی کافی زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں وہ بڑے شوق سے درخت لگانے میں آپ کو زیادہ ہیلپ کریں گے تو اگر آپ یونیورسٹی جاتے ہیں یوں سکول جاتے ہیں تو آپ پبلک ٹرانسپورٹ کا زیادہ سے زیادہ یوز کریں یا کارپول کا یوز کریں تو اس سے فرق پڑے گا مطلب زیادہ فرق نہیں پڑے گا لیکن اس سے کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا اور سنگل یوز پلاسٹک کا یوز کم سے کم کریں ایسا پلاسٹک جو صرف ایک دفعہ یوز ہو کے پھینک دیا جاتا ہے اس کو کم سے کم یوز کریں اور دوسرا جو یہ کام کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے پالیسی میکرز یا لیڈرز کو یہ یقین دھانی یا انہیں یہ بات ریالیز کروائیں کہ وہ اپنے ڈیسیئن میں کاربن فوٹپرنٹ کے ڈیسیئن کو ذہن میں رکھیں کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ گرین ہونس ایفیکٹ گیسیز پیدا کرنے والی جو فیکٹریز ہیں ان میں سب سے زیادہ جاتی ہے ٹرانسپورٹیشن کنسٹرکشن کمپنیز یا کنسٹرکشن فیکٹریز پھر فوڈ سیکٹرز جو ہمارا اور انرجی سیکٹر تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ یہ بند تو ہو نہیں سکتی تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اپنی پروڈکشن کو انسینٹیوائز کریں اور پولویشن کو پینلائز کریں تو تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اور کریئیٹ سم آویرنس کیونکہ بھئی چینج جو ہے وہ آویرنس کریئیٹ کرنے سے آئے گے موسیقی